مسٹر چانڈیو بات کرو بھئی السلام علیکم وہ کیا حال چالیں چانڈیو صاحب السلام علیکم کیا حالی صاحب اللہ تعالیٰ کی حسان ہے جی سر دو سوال تھے ہمارے یہ یہ ایک کتاب توضیع توضیع مثال حسائل اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ازان میں اور حکامت میں نہیں پرسکتے ہیں آپ جز نہیں اچھا تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں تو توضیع المسائل توضیع المسائل کی کتاب کو ہم نہیں مانتے ہیں وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں وہ اس میں مولیوں کی باتیں ہیں جس کی باتیں ہیں مولیوں کے نظریات ہیں اور مولی جو آیا ہے اس میں کافر بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں شیع جو مولی ہیں توضیع المسائل مکس ہے بعض باتیں اس میں کفریہ ہیں بعض باتیں صحیح ہیں لیکن سب کے سب وہ کوئی حدیث روایت تو آیا نہیں وہ سب کے سب کیا ہے لوگوں کے نظریات ہیں آپ آپ لوگوں کے شیع ہو مولیوں کے شیع ہو یا بارہ امام کے شیع ہو بارہ امام کے مولی چاہے دنیا میں جو کہیں ہمارا امام کون ہے بھئی ہمارا امام کون ہے بارہ امام مولی امام تو نہیں ہے نا مولی امام ہے مولی امام ہے مولی جتنا محنت کرے جتنا پڑے امام بن جاتا ہے پڑھنے سے مولی جتنی زیادہ نمازیں پڑھے نماز پڑھنے سے کوئی امام بنتا ہے نہیں ہم نے کس کی بات ماننی ہے امام کی بات ماننی ہے مولی کی بات ماننی ہے امام کی تو توضیع المسائل میں وہ عبارت جو آیا ہے کہ آپ بارہ امام کی نہیں پڑھ سکتے یہ کوئی حدیث توڑی ہے یہ ایک مولی کا فتوہ ہے ہم مولی کے فتوے کے پابند نہیں ہیں اس میں پکچر بھی لگا ہوا ہے خامنی کا وہ بڑا ہی مردود آدمی ہے خامنی جو ہے نا اس کو تو ایسے جائل ہے اس کو تو کچھ آتا بھی نہیں ہے نہایتی جائل نہایتی فاسق فاسد آدمی قاتل اور نہایتی بے رحم اس جیسا کمینہ آدمی دنیا میں کم پیدا ہوا ہے خامنی جیسا اور آپ لوگ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا شیعہ بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اہل بھائی تطاہر یہ یاد رکھو جیسے معاویہ جو عمر بن العاص معاویہ امیر المعنی علیہ السب کے دشمن تھے ان سے دوستی کر کے آپ امیر المعنی علیہ السب کے دوست نہیں بن سکتے اسی طرح خامنی یہ لوگ امام عصر علیہ السب کے خائن غددار دشمن ہیں ان کے ساتھ تم نے دل میں نرم گوشہ رکھ کے امیر اتھار علیہ السب کے قریب نہیں آ سکتے یہ یاد رکھو جس طرح عمر بن العاص جس طرح معاویہ جس طرح یزید یہ لوگ کمینیت ہیں ان پر لانت کرنا واجب ہے ان کے ساتھ اگر کسی دل میں نرمی ہے تو وہ کیسے امیر المعنی علیہ السلام کا شیعہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا اسی طرح امام عصر علیہ السلام کا جو غددار ہے ہمارے دور کا جو معاویہ ہے جو ملعون کمینے ہیں ان کے ساتھ تم دوستی نہیں کر سکتے معاویہ کے زمانے میں اگر تم ہوتے ہیں نا معاویہ کی بھی داری تھی معاویہ ایسا نہیں تھا معاویہ بھی مولوی تھا بھئی معاویہ بھی مجتحد تھا مرجع تھا اپنے زمانے کا معاویہ اس طرح نہیں تھا کہ آ کے سامنے کہہ دے کہ بھئی تم نماز نہ پڑھو تمہیں آئیسے ڈانس کرو ادھر نہیں وہ بالکل ممبر پہ آتا تھا خطبے دیتا تھا پیغمبر کا نام لے کے رونا شکر تو نمازیں پڑھا دو نماز جمعہ کرا دو خلیفت المسلمین ہے کہتا تھا کہ میں ہوں اسلام کا دفاع کرنے والا روم کے مقابلے میں میں ہوں اسلام کا دفاع کرنے والا کفار کے مقابلے میں میرے افواج ہیں اس زمانے میں بھی معاویہ جو تھا اپنے زمانے کا مجتہد تھا اپنے زمانے کا مولوی تھا اپنے زمانے کا مسلمین کا امام تھا اس کے زمانے میں بھی جو لوگ اس کے سپورٹ کرتے تھے اسی باتوں صحابی ہے فلان ہے فلان ہے اس کے چہرے پہ نور ہے فلان ہے فلان ہے امیر علیہ السلام کا مقابلہ کر دیتے تو خامنی بھی اسی چیز ہے یہ چیزیں جو مولی آپ کو سناتے ہیں کہ خامنی کا تم اتباع کرو کیونکہ وہ سید ہے خامنی کا تم اتباع کرو کیونکہ اسرائیل کے خلاف ہے یہ سب باتیں غلط ہیں اگر کوئی شخص امام عصر علیہ السلام کا تابع دار نہیں ہے علیم اتحار علیہ السلام کے راستے پہ نہیں ہے ان کے منحج پہ نہیں اس کا عقیدہ اس کے خلاف ہے اس کی باتیں اس کے خلاف ہیں وہ کوئی بھی دنیا کا بڑا مولوی ہو خامنی ویسے بھی تو کوئی بڑا عالم تو ہے نہیں جائل سا ہے تو آپ شیعوں پہ واجب ہے اس پہ لانت کرو اس سے براعت کا اظہار کرو اس سے دشمنی رکھو تم اہلیبیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دوستی کر کے اہلیبیت علیہ السلام کا قرب حاصل نہیں کر سکتے اور اہلیبیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے وہی ہے جو اہلیبیت علیہ السلام کے دین کو اپنے دنیا کا انہوں نے واسطہ بنایا اور اہلیبیت علیہ السلام کی شیعوں پہ ظلم کرتے ہیں اور مذہب احلویت علیہ مزام کی خدمت نہیں کرتے اور مذہب احلویت صرف ان کے ہاتھ میں ایک طول ہے تاکہ اپنی دنیایی مقاصد اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکے اور کیا ادعا کرتے ہیں کہتے ہیں امام عصر علیہ السلام کے وہ اختیارات سب میرے پاس ہیں فامنی یہی تو کہتا ہے کہتے ہیں میں ولی فقیوں جو امام عصر علیہ السلام کی امامت ہیں وہ میرا ہے یہی تو کہتا ہے وہ اس سے بڑھ کر کمینا اس سے بڑھ کر کافر اس سے بڑھ کر ملہد دنیا میں کون ہو سکتا شیوکم بھی اپنا 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 عقل بھی استعمال کیا کرو تینکیو میرے بھائی چانڈیو بھائی مزید کچھ سوال ہے سارے ایک میرا دوست ہے ایران میں وہ حوزے میں پڑھتا ہے ہم جی ہلو جی جی آ رہی آ رہی ہے سارے وہ ایران میں ایک میرا دوست ہے وہ علم حوزے میں پڑھتا ہے تو اس کو میں نے پوچھا آپ کے بارے میں بتایا تو وہ بولتا ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کو فالو کریں اور بہتری نور سکولرشپ زبردست ہے اس کو سنا کریں صحیح تو بولتا ہے ادھر ہم سنتے ہیں اس کو لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ہم تھوڑا پا بند ہیں ہم لوگ چھپ چھپ کے یعنی سارے ایران میں نجاف اشرف میں قوم میں مولوی حضرات بہت ہیں ہمارے فالوور بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ بے حساب ہم چھپ چھپ کے سنتے رہتے ہیں بلکل 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 بات بلکل ہونا صحیح بولا مجھ بھی بہت خط لکھتا ہے اگر ہم عوضے میں نام لیں گے تو ہمارا وہ آخری دن ہوگا اور ہمیں نکال سکتے ہیں بلکل صحیح کر رہا بلکل صحیح کر رہا اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے تینک کسیح اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو عزت اچھا میرے بھائی اب میں سلام علیکم جنہ آپ بات کریں علیکم بہت بہت مبارک کو آپ کو بہت بہت مبارک کو میرے بھائی میرے عزیز کان سے کال فرمائے آپ نے علیہ یادی صاحب آپ سے پہلے بھی بات ہو جگہ جو انزل عباس بات کر رہا ہوں کراچی شہر سے دو چھوڑے چھوڑی عرص کرنی تھیں جی سر بولیں سب سے پہلے آپ کیلئے بہت ساری دعائیں اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے سید عزارہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں علیہ وآلہ وسلم سوال ایک بنیادی طور پر چھوٹا سا ایک سوال تھا وہ میں آف لائن ہو جاؤں گا تو آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں کہ دین مکمل آج ہوا جاتا ہے اس کے ریفرنسز ہمارے ہاں تو موجود ہیں ظاہر ہے کہ یہ غدیر کے موقع پر اترا کیا اس کے ریفرنسز سننی اس کے اندر بھی موجود ہیں اور اگر اہل سننر کی سورسز میں موجود ہیں تو وہ ذرا آپ صرف اگر آپ بتائی دیں گے تو وہ بھی کافی ہوگا اور سر بس ایک دوسرا چھوٹا سا سوال مقتصر سا کہ جو ہم لوگ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بالخصوص سوہ دو مہینے مولا ابا عبداللہ الحسین کے سوق منانے کی روایت ہے کیا اس کی کوئی حدیث بھی ملتی ہے یا پھر اس کی کیونکہ مشکل کے آیام آ جاتے ہیں اس وجہ سے سوہ دو مہینے ہوتا ہے یا سوہ دو مہینے کنسسٹنٹ نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے روز آشور کی تو ہے لیکن کیا سوہ دو مہینے کی کوئی حدیث ملتی ہے بس یہ دو سوال ہیں سوہ دو مہینے ہیں اربعین تک مناتے ہیں نا اربعین تک جی ہاں بالکل اس کی حدیث ہے نا حدیث ہے جو روایت ہے میرے بھائی اس کی عید الزہرہ سلام علیہ؛ کی اس میں یہی ہے یہ کھالا جو عید الزہرہ ہے نا ربیہ یہ کھالا کپڑے اتارنے کا دن آج ہے یعنی غم کے ماتم کے بعد غم کے موسم کا انتہا آج ہے یعنی عید الزہرہ سلام علیہ؛ نا ربیہ اس میں یہی ہے یہ ایک دوسرا میرے بھائی کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے غم کے رونا اس میں تو کوئی خاص نہیں ہے کسی خاص دن کے لیے مخصوص ہو بس خوشی کے ایام میں آپ نہیں کر سکتے جو خوشی کے ایام ہے جو عید کے ایام ہے اس میں ازاداری نہیں کر سکتے واقعی جب بھی آپ چاہیں اہل بیت علیہ السلام کا غم منع ہے ان پر روئیں بہت زیادہ سواب ہے اس کی بہت زیادہ عجر ہے ٹھیک ہے اچھا میرے بھائی آپ نے جو ریفرنس مانگا ہے بھائی الیوم اکمل تو لکم دینکم شوائد و تنزیل میں بہت ساری کتابوں میں کتاب تو نہیں ہے بہت ساری کتابوں میں یہ کتابہ شواہد تنزیل لقواعد التفضیل تعلیف الحاکم الحسکانی الحافظ یہ دیکھیں اس کا نام کیا اس کا مذہب حنفی تھا اور یہ کتاب چپی ہے مؤسسة العالمی للمتبوعات بیروت سنة انیس سو چوہتر میں یہ باب ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اس میں بہت سارے حدیث ہیں ایک حدیث ہے ابو حریرہ سے پھر ابو سعید خدری سے پھر اللہ آپ کو بلا کرے پھر ابو سعید خدری سے ہے بہت سارے یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلائے ان کے دونوں بازوں کو پکڑ کے ان کو بلند کیا ہے ابھی وہ الگ نہیں ہوئے تھے کہ یہ آیا نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی یہ آیا نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ لگایا فرمایا اللہ اکبر اللہ کا شکر ہے کہ دین کامل ہوا ہے نعمت تمام ہوا ہے اور اللہ راضی ہے میرے رسالت سے اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے فرنونی فرمایا من کنتو مولا فعالیون علیہ السلام مولا موسیقی موسیقی